نمازکار دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو آج ہم بات کریں گے انڈیا کی K سیریز کی مسائل کے بارے میں جو سبمرین سے لونچ ہوتی ہے اور انڈیا کو چیکنڈ سٹریک کیپیبلٹی پردان کرتی ہے اور کیونکہ یہ نیوکلئر مسائل ہے تو انڈیا نیوکلئر ٹرائیڈ کے اندر بھی شامل ہو گیا ہے اس مسائل کو لونچ کرنے کے بعد میں تو چلیے دوستو اسی کے اوپر بات شروع کرتے ہیں دوستو دیفنس ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ اورگینایزیشن نے انیس جنوری دوزار بیس کو انڈیا کی لونگ رینج اور موسٹ پوٹنٹ سممرین لونچ بیلیسٹک مسائل کے فور کا ٹیسٹ کیا اور اس سے پہلے اکٹوبر دوزار انیس میں بھی اس کا ٹیسٹ کیا گیا تھا اسے دوستو آئی اینس اریانس سے پرفارم کیا گیا اور اس نے چونتی سو پلس کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کیا جو کی ایک لونگ رینج پر اکشن تھا اور اس کی ٹوٹل رینج پینتی سو کلومیٹر ہے دوستو ابھی بھی یہ ٹرائلز کے اندر ہے اور اسے ابھی انڈکٹ نہیں کیا گیا ہے لیکن ایک بار جب اسے انڈکٹ کر لیا جائے گا تو اس کے بعد میں دوستو ہماری کے فائیو میسائل کے لیے بھی راستہ شروع ہو جائے گا اس کے ٹیسٹ کے لیے اور دوستو کے فائیو میسائل کی رینج پانچ ازار کلومیٹر ہے اور یہ لمبی دوری کی میسائل ہے جبکہ کے فور انٹر ویڈیٹ رینج کی ایس ایل بی ایم ہے اور دوستو یہ دس میٹر لمبی ہے اور بیس ٹن بھاری ہے اور یہ ایک ٹن کا پیلوڈ لے کے جا سکتی ہے دوستو حالانکہ یہ میسائل سسٹم ریڈی ہے انڈکٹن کے لیے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ڈی آر ڈی او اس کا ایک اور ٹیسٹ کرنا چاہے یا پھر اس کے اوپر انٹرنل ٹرائل بھی چل رہے ہو سکتے ہیں اور دوستو اپنی کلاس کے اندر یہ دنیا کی سب سے بہترین میسائل ہے اور دوستو اس میسائل کے اندر سولیڈ روکیٹ پروپیلنٹ سسٹم ہے اس لیے یہ ایزیلی تیار ہو جاتی ہے کسی بھی عملے کے لیے اسے زیادہ ٹائم نہیں لگتا دوستو اس میسائل کے اندر منوور کرنے کی کمتہ بہت اچھی ہے اور اس کے اندر ایک انوویٹیو سسٹم ایڈ کیا گیا ہے جس سے یہ تری دیمنشن کے اندر انٹرلیس کر سکتی ہے اور کسی بھی ہائپرسونک سپیڈ پر بھی کروز کر سکتی ہے اور دوستو یہ اس کا ایکسپسنل فیچر ہے جس کی ساہتہ سے کسی بھی انٹی بیلیسٹک میسائل ڈیفینس سسٹم کے دوارہ اسے ٹریک کرنا یا ڈیسٹروئے کرنا پوسیبل نہیں ہے اور دوستو K سیریز کے اندر K4 اور K5 کے علاوہ ایک انٹرمیڈیٹ رینج کی K15 میسائل بھی آتی ہے جس کی رینج ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر ہے اور جس کا کئی بار سپلتا پور وقت ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ دوستو انڈیا کا K6 کا بھی پلین ہے جس کی رینج چھے آزار کلومیٹر ہے اور جو دو سے تین ٹن تک وار ہیڈ لے کے جا سکتی ہے اور دوستو یہ ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی اناؤنس نہیں کیا گیا ہے اور دوستو اسی سیریز کی اندر ایک ائر ٹو ائر میسائل کا بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جس کی رینج دو سو کلومیٹر ہوگی اور جس کا وزن دو ٹن ہوگا اور پانچ سو کلو گرام کا وار ہیڈ لے کے جا سکے گی دوستو یہ ہائپر سونک میسائل پروجیکٹ کے اندر آتی ہے اور اسے سکھوئی تھرٹی ایم کے ائی کے ساتھ میں لگانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور اسی کا دوستو ایک لینڈ بیس ورشن بھی بنایا جا رہا ہے جسے شوریا میسائل کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی سپیڈ میک سیون پوئنٹ فائیو ہوگی یعنی کہ یہ بھی ہائپر سونک کی کیٹیگری کے اندر آئے گا اور دوستو اس میسائل کا مانا جاتا ہے کہ کے نام جو ہے وہ ہمارے میسائل سائنٹیسٹ اور ہمارے پورو راشترپتی عبدالکلام جی کے نام پر رکھا گیا ہے حالانکہ اس کے بارے میں ہم کچھ بھی کنفرم نہیں کرتے ہیں اور ساتھ ہی دوستو اس میسائل کے ٹیسٹ سے اور اس میسائل کی چھفلتا سے انڈیا ان کچھ چنندہ دیشوں کی لسٹ کے اندر آ گیا ہے جیسے کی رشیہ یو ایس فرانس یوکے اور چائنہ ہی وہ دیشہ جن کے پاس پہلے یہ کیپیبلٹی تھی اور اب انڈیا کے پاس بھی یہ کیپیبلٹی ہے دھنیوات جائے ہن